اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں صحافی اور اینکر شہید عرشت شریف کی پر اصرار شہادت کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے محرکات تھے جن کی بنا پر عرشت شریف کی شہادت سامنے آئی پاکستان کے نام بار سینئر صحافی اور اینکر عرشت شریف کی پر اصرار شہادت نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا ہے وہ مہنتی معتدل نارم لہجے میں گفتگو کرنے والے محبے وطن صحافی تھے کرپشن فری پاکستان ان کا خواب تھا اور وہ کرپشن پر ایک ڈاکومنٹری پر بھی کام کر رہے تھے پاکستان کا کرپٹ مافیا ان سے خوف زدہ تھا وہ کسی اخلاقی اور مالی سکینڈل میں ملوث نہیں تھے میڈیا اور سیاست سے ببستہ افراد ان کی دل سے عزت کرتے ہیں ان کی شہادت سے پاکستان ایک نڈر دلیر اور حق گوک صحافی سے محروم ہو گیا ہے پاکستان میں چونکہ قابل اعتبار نظام انصاف موجود نہیں ہے اس لیے جب بھی کوئی سانیہ ہوتا ہے تو پاکستان میں کیاس ارائیاں شروع ہو جاتی ہیں عرشت شریف کی شہادت کینیا میں ہوئی کینیا سے متضاد خبریں آ رہی ہیں سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ عرشت شریف کی گاڑی نے پولیس کا ناکہ توڑا اور موقع پر موجود پولیس نے ان کی کار پر گولیاں چلا دی جب کینیا کے صحافی نے پولیس کے اس ناقابل فہم محقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو پولیس نے کوئی دوسرا محقف اختیار کا لیا پاکستان متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے عرشت شریف کے قتل میں دلچسپی لی اور اب کینیا کی حکومت نے اس واقعہ کو سنجیدہ لینا شروع کیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ عرشت شریف کی شہادت تارگٹ کلنگ ہوئی ہے پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ تھا اور انہوں نے اسے پاکستان سے چلے جانے کا مشورہ دیا اور اسے پشاور سے دبائی جانے کے لیے سرکاری سہولت فرام کی عرشت شریف دبائی سے پاکستان واپس آنا چاہتے تھے مگر عمران خان نے واپس آنے سے روک دیا عمران خان کے پاس قابل اطلاع ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے عرشت شریف پر ملک چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا تھا کیونکہ ان پر کافی زیادہ پرچے کاٹے گئے تھے اور ایف آئی آر درج تھی اسی بنا پر عرشت شریف ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے اس کے بعد کینیا میں ایک اجنبی کی طراب بیجار و مددگار کے طور پر رہنے لگے اور اس کے بعد اصل میں وہ کینیا اس لیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے ڈاکومنٹری پر کچھ ریسارچ کرنی تھی اور اس ڈاکومنٹری پر داستخط ہونے تھے پھر بات کرتے ہیں عرشت شریف نے ایک مرتبہ یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اگر ان کو اجازت دی جائے تو وہ دس دن کے اندر بی بی شہید بینظیر کے قاتلوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے محرکات ہیں جن کی بنا پر عرشت شریف کو شہید کر دیا گیا اس لیے ہم حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے تاکہ عرشت شریف کے قاتلوں کو جلدہ جلد گرفتار کیا جا سکے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ